وَمُحِبِّيهِمْ وَمُتَّبِعِيهِمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اَبْمَا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَسْحَابًا خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا أَهْلَ بَيْتٍ أَخْضَلَ وَأَبَغَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ سَلَوَاتِ آمال کی قبولی اور گناہوں کی بخشش کے لی بارے دیگر سلوات اللہ حُقُوكِ سَلَيْهِمْ وَلَا قَالِ مِنْكُمْ جملہ مرہومین آپ حاضرین کے مرہومین شہداء سلام شہداء مکتب تشیع سب کی بلندی درجات کے لیے مومنین مومنات مشمول آپ حاضرین مساجد امام بارگاہیں مجالس اعزاء جلوس اعیداء مراکز دینیاء مدارس دینیاء اور خاص طور پر مزارات مقدسہ سب کی حفاظت و سلامتی کے لیے صلابات اللہ حُقُوكِ سَلَيْهِمْ اللہ حُقُوكِ سَلَيْهِمْ آپ کی خدمت میں فرزاند زہرہ مزلوم کربلا کے شب آشور کے خطبے کے شروع کے دو تین جملے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جس میں امام نے فرمایا کہ انی لا اعلمو اصحابن کہ میں ایسے اصحاب نہیں جانتا جیسے اصحاب اچھے اور بہترین میرے ہیں اور اسی طرح ایسے اہلِ بیت میں نہیں جانتا کسی کو ملے ہوں گے جتنے اچھے اہلِ بیت مجھے ملے ہیں اور اسی عنوان سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا تھا کہ ہم ان اصحاب کو پیچان سکیں ان اصحاب اور اہلِ بیت جو امام کو ملے تھے ان کی خصوصیات کو جان سکیں اور پھر ان خصوصیات اور ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں کیونکہ ارس کیا تھا کہ یہ کربلا جس طرح سے غدیر اور بیست کو بچانے والی ہے اسی طرح سے یہ کربلا بیست اور غدیر کو ظہور تک پہنچانے والی ہے اور گیچ میں جو ہمارا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کربلا کو اچھی طرح سے سمجھیں اس کی اونچ نیچ کو سمجھیں اس میں جنہوں نے درست فیصلہ کیا حق کا ساتھ دیا اور آخری سانسوں تک حق کے ساتھ رہے ان کو بھی پہچانے اور جو درست فیصلہ نہیں کر سکے غلط فیصلہ کیا یا جنہوں نے سکوت اختیار کیا ہمارے نزدیک سکوت اختیار کرنے والے بھی ٹھیک نہیں تھے جس طرح زیارات میں بھی پڑھتے بھی ہیں کہ کہ خدا کی لعنت ہو ان پر بھی جنہوں نے یہ سنا اور سکوت اختیار کیا جن کو خبر تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور انہوں نے فرزان رسول کا ساتھ نہیں دیا عمر ابن سعید کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہوئے لیکن حسین ابن علی کے لشکر میں بھی شامل نہیں ہوئے تو یہ تین قسم کے مین جو ہمارے سامنے کردار آتے ہیں ایک وہ حق کا ساتھ دینے والے ایک حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور ایک حق اور باطل دونوں کو چھوڑ کر سائٹ پہ رہ جانے والے کہ ان تینوں کو ہم پہچانے اور پھر اپنے لیے ہم راستہ متعین کریں تو اس حوالے سے عرض کیا تھا پہلی دو تقریباً یہ کوئی تیرہ چودہ خصوصیات اور صفات تھی جو تقریباً کٹھی کی تھی لیکن ابھی تک دو دنوں میں ہم وہی صرف بصیرت کے حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں اپنی عرائز گوشت گزار کی بہرگرنا صفات اور بھی کافی ساری ہیں تو آج میں چاہوں گا دوسری صفت اصحاب اور اہل بیعت امام حسین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ وہ دوسری صفت کیا تھی وہ یہ تھی کہ یہ راسخ العقیدہ تھے یہ کیا تھے راسخ العقیدہ یعنی جو عقیدہ ان کا تھا وہ نرم قسم کا عقیدہ نہیں تھا پختہ یقین اور پختہ عقیدہ کے مالک تھے کمزور عقیدہ اور جلدی دگمگا جانے والے اور جلدی راستہ بدل جانے والے امام کے ساتھ نہیں تھے جو راستہ بدلنے والے تھے وہ بدل گئے یا آئے نہیں یا آئے اور جب چراغ بجایا گیا تو وہ پھر راستہ بدل کے چلے گئے امام کے ساتھ جو تھے وہ آخر دم تک جو رہے وہ سب کے سب راسخ العقیدہ تھے حقیقی معنوں میں شیعانِ حیدرِ کررار تھے امام کو امامِ معصوم ماننے والے تھے صرف خلیفہ کا بیٹا یا رسول کا نواسہ ماننے والے نہیں تھے بلکہ اس سے بڑھ کر منسوس من اللہ ماننے والے تھے بگرنا امام سے محبت کرنے والے بہت تھے کل تھوڑا سا اشارہ کیا تھا آج تفصیل عرض کروں گا یہ جو کوفہ زیادہ مشہور ہے اس کوفہ کی تھوڑی سی تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پر اپنے چھوٹے بچوں کے لئے کہ یہ کوفہ اگر تھی قدیمی شہر ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر یہاں پہ تھا حضرت عدریس علیہ السلام کا گھر تھا یہاں پہ قدیمی شہر ہے لیکن اس کے بعد اسلام کے دور میں کوفہ شہر ختم ہو گیا تھا چھوٹی موٹی آبادیاں تھیں باقی کوئی خاص اس میں وہ نہیں تھی سترہ ہجری میں سترہ ہجری میں حضرت سعید بن ابی وقاس صحابی رسول انہوں نے حکومت یعنی حاکم خلیفہ وقت تھے اس دور کے خلیفہ دوم ان کے حکم سے اس کوفہ شہر کو بسایا حضرت سعید بن ابی وقاس سعید بن ابی وقاس کون ہے جن کا بیٹا ہے عمر بن سعید جو میدان کربلان آیا عمر بن سعید وہ حضرت سعید بن ابی وقاس کا بیٹا تھا تو حضرت سعید بن ابی وقاس نے شہر کو آباد کیا اور اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ بہت جل پھیل گیا اور اتنی جلدی اس کی آبادی بڑھی کہ اس کو بہت جل سید الامسار کا لقب دیا گیا شہروں میں سب سے بڑا شہر سردار شہر قبط ال ایمان قبط الاسلام کنز ال ایمان مختلف اس کے القاب بن گئے اور تیزی سے اس کی آبادی بڑھی اتنی آبادی بڑھی کہ جب مولا متقیان کا دور حکومت آیا یہ پینتیس چھتیس اجری سہنتیس اجری تو امام جب جنگ سفین کے لیے کوفہ سے نکلے تو ساٹھ ہزار فوج اور سپاہی کوفہ کے رہائشی تھے جو امام کے لشکر میں شامل ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں جس سہر سے ساٹھ ہزار سپاہی نکلتا ہے آخر اس میں بوڑے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے خواتین بھی ہوں گے کتی بڑی آبادی ہوگی اس کوفہ کے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران ایران ایراق سعیدی عرب اور یہ جو ممالک تھے ان میں اس وقت امت مسلمہ میں سب سے بڑا شہر کوفہ تھا سب سے بڑا شہر کوفہ تھا اور مرکز تھا اور ایک قسم کا یہ فوجی چھاونی ٹائپ کا تھا یہاں کے لوگ جو تھے سارے کے سارے مثلاً جنگ کرنے والے اور اسلوں کی پہچاند عام عوام یہاں پہ بہت کم تھی زیادہ تر فوجی تھے یا ریٹائر فوجی تھے یا حاضر سروس فوجی تسلی کوفہ کی اہمیت تھی اور کوفہ سے جب خطوط گئے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اسی لیے امام کے ساتھ بہت سارے لوگ مدینہ سے مکہ سے شامل ہو گئے تھے جن کا مقصد اور مطمئن نظر یہ تھا کہ جب کوفہ ان کے ساتھ ہے عالم اسلام کا ایک قسم کا سب سے بڑا شہر اور سب سے بڑی فوجی طاقت والے شہر امام کے ساتھ ہے تو ان کو یقیناً فتح ہوگی اور جب فتح ہوگی تو جب فتح ہوتی ہے تو پھر مال غنیمت بھی ملے گا پھر حکومت بھی ملے گی پھر عہدے بھی ملیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ساتھ شامل ہوگے لیکن جب کوفہ کے حالات بدلے نومان بن بشیر کو معذول کر کے عبیداللہ اپنے زیاد کو گورنر منع کے بے جا گیا اور جو وہ داستان ہوئی اور اس نے جو ہیلے اختیار کیے کہ جو مال سے خریدے جا سکتے تھے جو کہ قبائلی سسٹم تھا سردار خرید لو تو پیچھے عوام تو خود بخود آئی جاتی تھی جو مال سے خریدے جا سکتے تھے ان کو خرید لیا جن کو دمکایا جا سکتا تو ان کو دمکا کہ مختلف طریقوں سے اس نے برحال وہ حالات چینج ہو گئے تبدیل ہوئے اور یہ خبر جب لوگوں کو ملی منزل سالبیہ میں حضرت مسلم انعقیل کی شہادت کی تو اس وقت پھر لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی جو راسخ العقیدہ نہیں تھے جو عہدوں کے چکر میں آئے تھے جو مال غنیمت کے چکر میں آئے تھے جو فتح اور تخت اور تاج اور اس قسم کے اہداف کو لے کر آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب جب کوفہ امام کے ساتھ نہیں ہے تو امام کی کو زائری وہ والی فتح جو وہ سمجھ دیئے تھے کہ وہ فتح بھی امام کو نہیں ملے گی اور ہمیں بھی ہمارے اہداف نہیں ملیں گے تو وہ امام کا ساتھ چھوڑ گئے تو کوفہ ایسا شہر تھا اور جب مولا متقیان نے اس کو اپنا دارالحکومت بنایا تو بے شک یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ بہت سارے شیعان حیدر کرار بھی کوفہ میں کٹھے ہوگے جمع ہوگے جو واقعا راسخ العقیدہ شیعہ تھے یعنی امام کی اس سلطنت میں اکثریت اس وقت بھی ان لوگوں کی تھی جو امام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے خود کوفہ کے اندر بھی اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو امام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے کم اقلیت میں تھے وہ لوگ جو امام کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے تھے یہ یاد رکھیں اور امام کے دور میں یہ ملتا ہے جب پہلا مبارک ماہ مبارک آیا کوفہ میں تو اہلِ کوفہ اکٹھے ہوئے امائدین ان کے خصوصا نمازی اور مسجدِ کوفہ جامعے کوفہ کی مثلا کمیٹی اور اس قسم کے لوگ اور آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے نمازِ تراویی کے لئے امامِ جماعت مقرر فرمائے تو امام نے فرمایا کہ نمازِ تراویی جماعت کے ساتھ رسول کی سنت نہیں ہے فرادہ ہے اس کے لئے امامِ جماعت نہیں ہوتا جب امام نے انکار کر دی ہے امامِ جماعت مقرر کرنے سے تو یہ تاریخ لکھتی ہے علی ابن ابی طالب خلیفہِ وقت ہیں اور ان کے دار الحکومت کے اندر ان کے خلاف جلوس نکلا کوفہ کے اندر جلوس نکلا جس میں وَا سُنَّتَا وَا عُمَرَا یعنی حضرت عمر کی سنت بامال ہو گئے یہ ہو گیا وہ یعنی جلوس نکلا باقاعدہ احتجاجی مظاہرہ ہوا اور امام حسنِ مشتبہ علیہ السلام امام کی خدمت میں اور بتایا کہ بابا مولا باہر تو یہ صورتحال ہے عوام نے تو جلوس نکالا ہوا ہے تو اس وقت امام نے بڑے درد بڑے انداز سے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو آپ سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں اگر شیعہِ علی ہو جو یعنی جو خلیفہِ بلا فصل مانتا ہو وہ علی کے خلاف جلوس نکالے گا ایسا ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا لیکن کوفہ میں امام کے دور میں امام کے خلاف جلوس نکلا یعنی سامنے میں واضح ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو امام کو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے خلیفہِ بلا فصل ماننے والے نہیں تھے یعنی اکثریت مولا متقیان کے دور میں بھی کوفہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو امام کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے خلیفہِ بلا فصل نہیں مانتے تھے اور پھر جب چالیس عجری میں امام کی شہدت ہوئی امام حسن مجتبع علیہ السلام کو مجبوراً صلح کرنی پڑی چونکہ ان کے لشکر میں بھی اسی قسم کے لوگ زیادہ تھے تو صلح کرنی پڑی اور پھر امام کوفہ ترک کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے کل بھی عرص کیا کہ پھر حکومت کی طرف سے چونکہ کوفہ ایک قسم کا مرکز تھا اہلِ بیعت کے ماننے اور چانے والوں کا باقی آبادیوں کی نسبت تو اس کے اوپر پھر پورا زور لگایا گیا کہ یہاں سے شیعت کا صفایہ کیا جائے جس تو تاریخ بتاتی پچاس ہزار کے قریب شیعہ جو خلیفہِ بلا فصل ماننے والے تھے ان کو کوفہ بدر کر دیا گیا یہ جو بچ گئے تھے یہ یا تو گوتی بڑے قبیلوں کے سردار تھے اور یا پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا واضح نہیں کیا تھا اور جو تھوڑے بہت وہاں ملے میسمِ تمبار جیسے رشیدِ حجری جیسے عامر بنِ حمق جیسے ان کو سریعام فانسی دے دی گئی کتنے کتنے دن لٹکایا گیا کوئی بولنے والا نہیں تھا اور جب خطوط لکھنے والے جو تھے وہ بھی اکثریت وہی لوگ تھے جو چوتھا خلیفہ مانتے تھے اور اسی حساب سے امامِ حسین علیہ السلام کو اسی نظر سے دیکھتے تھے لیکن چونکہ راسخ العقیدہ نہیں تھے جب حالات بدلے تو عقیدہ چونکہ پختہ نہیں تھا لوگ بھی بدل گئے تو یہ چیز بھی ہم نے اس کربلا کے واقعے سے لینی ہے اپنے عقیدے کو ہم جتنا مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنا ہم استقامت اور ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں مگرنہ میں بہت سارے آج آپ کے سامنے تاریخ میں ایسے کردار لے کے آیا ہوں جو اہلِ بیعت کو چاہتے تھے یہ جو میں کہہ رہا ہوں چوتھا خلیفہ مانتے تھے تو یہ چوتھا خلیفہ جو مانتے تھے یہ محبت بھی کرتے تھے یہ عقیدت بھی رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام تو فرزان دے رسول ہونے کے ناتے سید شباب اہلِ جنہ اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے محبت بھی کرتے تھے یہ نہیں کہ محبت نہیں کرتے تھے لیکن یہ محبت بھی وہ کچھی پکی محبت تھی یہ عقیدت بھی کچھی پکی عقیدت تھی وہ جو عقیدت ہونی چاہیے ایک منصوص من اللہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہے اس کے ساتھ وہ محبت اور عقیدت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ وہ پھر پھر گئے ربی ابن خسین جن کو ظاہرین خاجہ ربی کے نام سے مشہد میں بھی معروف ہیں ربی ابن خسین یہ بہت تھی عبادت گزار اور بہت متقی اور پریزگار اس لیے جو اقتابِ عالم کہتے ہیں خطب کہتے ہیں اس قسم کی شخصیات میں سے اس کا شمار کیا جاتے ہیں بہت زیادہ عبادت گزار تھا جب جنگ سفین کا موقع آیا تو اس نے خود مولا کی خدمت میں محبت کرتا تھا مولا اس مولا کی خدمت میں آگے کہا کہ ادھر بھی مسلمان ہیں ادھر بھی مسلمان ہیں میرا ذہن پریشان ہے عقیدہ پختہ نہیں جانا ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے مجھے اگر اجازت دے تو میں اس چکر میں نہ پڑھوں اور میں اس کو چھوڑ کے جاتا ہوں اور وہ چھوڑ کے وہاں سے یہ ایران اور اس طرف آ گیا اس شخص کو یہ محبت کرتا تھا مولا متقیان سے بھی دو تین جملے کہے کیونکہ ہمیشہ ذکرے اور عبادت میں مصروف رہنے والا شخص تھا دو تین تین دو دو جملے کہے ایک جملہ یہ کہا کہ یہ جو کٹے ہوئے سار یہ مسلمان پورے شام اور مثلاً کوفہ اور عراق میں انہوں نے گمائے ہیں اگر حضور ہوتے تو ان سروں کو چومتے یہ جملہ کس چیز کی اکاسی کرتا ہے یہ محبت کرتا تھا یہ چاہتا تھا عزت کرتا تھا عقیدت رکھتا تھا اور جب پوچھنے میں نے کہا تھوڑا اور وضاحت کرو اور کھل کے بولو پھر اگر اس طرح بولنا ہے تو کھل کے بولو تو اس نے کہا کہ اے یابہم الاللہ یہ سب جو ہیں یہ سب اللہ کی طرف گئے ہیں اور ان کا جو حساب ہے وہ بھی اللہ کے اوپر ہے اللہ جو کرے گا دیکھی جائے گی ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے بس چھپی اختیار کرو اور بعض میں بعض تباریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو دو تین باتیں اس نے کی تھی اس پر بھی اس نے استغفار کیا کہ میں نے غیر خدا یعنی خدا کے ذکر کے علاوہ دنیا کی بات کی ہے بصیرت بھی یہاں کمی نظر آ رہی ہے بصیرت تو ہوتی تو یہ دنیا کی بات نہیں تھی بصیرت کی بھی کمی نظر آ رہی ہے اور عقیدے کی بھی کمزوری نظر آ رہی ہے علقمت ابن قیس یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے صاحبِ قرآت ہیں اور بڑا ان کا قرآن کا درس ہوتا تھا اور ایک پورا ان کا گروہ تھا اس دور میں جنہیں اصحابِ عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا تھا یہ لوگ اس میں سے تھے یہ لوگ عبادت گزار قرآن کی تلاوت کرنے والے یہ جو علقمت ابن قیس ہیں یہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ اش اش کر اٹھتے تھے لیکن جب امام کا ساتھ دینے کی باری یہ امام سے محبت بھی کرتا ہے لیکن جب ساتھ دینے کی باری آئی تو امام کا ساتھ نہیں دیتا باست ہجری میں اس کا انتقال ہوئے ہیں ایک سٹھ ہجری میں امام کی شہادت تو باست ہجری یعنی اس وقت تک زندہ تھا اور بڑا نام والا تھا عقیدت بھی رکھتا تھا محبت بھی کرتا تھا لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے بڑے نام تھے یہ جب مکہ سے امام چلنا چاہتے تھے تو یہ امام کی خدمت میں انہوں نے کہا آپ کوفہ نہ جائیں یہ وہ امام نے کہا فیصلہ ہے خدا کا اور رسول کا میں نے جانے ہی جانے کافی روک جب نہیں رکے تو اب یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گریبان کے بٹن کھولیں گریبان کے بٹن کھولیں امام نے تو امام کے سینے کے بوسے لیے آنکھوں میں آنسوں تھے رو رہے تھے اور روتے ہوئے بوسے بھی لے رہے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے آنکھوں سے ان گناہگار آنکھوں سے میں نے رسول کو اس سینے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو میں رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں میں رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں جب امام نے آشور کے دن میدانِ کربلا میں استغاثہ بلند کیا تو یہ آیت اللہ احمدی میانجی رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا وہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے کہ تین چار افراد تھے مستحب ہے جواب بہت زیادہ استراب میں ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں تو مستحب ہے کسی اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے وہاں پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے خدا کو پکارے دعا کریں خدا سنتا ہے مستحب ہے تو جب امام نے یہ سغاثہ بلند کیا تو تین چار افراد ایسے بھی نکلے کہ جو جا کے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے کربلا میں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ رسول کے بیٹے حسین کی مدد فرماؤ اب یہ جو دعا کر رہے تھے یہ دعا کرنے والے یہ امام حسین سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے تھے ان سے عقیدت رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے یہ دعا کرنا ہے امام کے لیے یہ عقیدت اور محبت کی دلیل ہے لیکن یہ عقیدت اور محبت یعنی راسق العقیدہ نہیں تھے ان کا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں تھا جو مرضی خدا اور مرضی اہل بیت علیہ السلام تھا یہ ہمارے لئے بہت بڑے درس ہیں یہ لوگ اس قسم کی چیزیں ہم اگر صرف اپنی ازاداری کے اوپر خوش ہو جائیں ہم رو پڑیں ہم تو شہادت کے بعد روتے ہیں یہ عزت عبداللہ اپنے عباس شہادت سے پہلے رو رہے ہیں سینے کے بہت سے بھی لیا ہم امام کی شبی کو ان کی جالی کو ان کے علم کو ان چیزوں کو چومتے ہیں وہ امام کے سینے کو چوم رہے تھے اور رو رہے تھے یہ رونا یعنی کم از کا محض یقین نہیں رکھتا کہ یہ رونا کوئی دکھاوے کا رونا تھا یہ سچ مجھ کا رونا تھا وہ سچ مجھ میں رو رہے تھے دل سے رو رہے تھے لیکن عقیدہ مضبوط نہیں تھا راسخ العقیدہ نہیں تھے کتنے ایسے کردار ہیں کر بلا میں عبادللہ اپنے حر جوفی ہے خود یہ عمر ابن سعید کے ساتھ ساتھ یا آٹھ محرم کو امام نے پیغام بجوایا کہ میں عمر ابن سعید سے ملنا چاہتا ہوں چونکہ حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا بہت جلیل القدر صاحبی تھے اور ایک بڑے خاندان سے اس کا تعلق تھا کوئی عام معمولی شخص نہیں تھا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور وہ سنا ہوگا آپ نے دونوں لشکروں کے درمیان میں خیمہ لگایا گیا ادھر سے یہ کہ ادھر سے وہ ملقات ہوئی امام نے جو بھی اسے کہا جو بھی اسے کہتے تھے جنگ نہ کرو رک جاؤ تو وہ جواب میں بہانہ لاتا تھا مدینہ میں مکہ کوفہ میں میرا گھر ہے وہ خراب کر دیا جائے گا امام نے کہا اسے بہتر گھر دوں گا جائداد ہے ضبط ہو جائے گی اسے بہتر جائداد دوں گا یہ وہ بیوی بچے ہیں ان کو خطرہ ہے کہ امام نے کہا میں زمانہ دوڑھاتا ہوں کچھ نہیں ہوگا وہ پھر بہانہ 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 آخر امام نے کہا کہ تمہیں کوفہ کی عراق کی جو بھی نصیب گندم نصیب نہیں ہوگا تو اس نے کہا میں جواب پہ گزارہ کرنے ہوگا مانتا تھا یہ انس ابن حارس کاہلی کا کل میں نے ذکر کیا تھا صحابی رسول تھے اسی سال تقریبا عمر تھی ان کو امام نے بیجا عمر ابن سعید کو جا کے نصیت کرو اور یہ جب گئے عمر ابن سعید کے پاس تو انہوں نے سلام نہیں کیا اسے یہ کربلا کے اندر کی بات بتا رہا ہوں سلام نہیں کیا اسے تو عمر ابن سعید نے کہا کیا آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے کیا آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے جو ہمیں سلام نے کیا انس ابن حارس ایک آئلین کہ میں کیسے تمہیں مسلمان سمجھو تم اپنے رسول کے بیٹے کے قتل کے در پہ ہو تمہیں پتہ ہے کیا کر رہے ہو کہتا ہے بے شک میں جانتا ہوں کہ فاطمہ حسین کو قتل کرنا یہ جہنم کا خریدار بننے کی بات ہے لیکن میرے پاس عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کے بغیر کوئی اور چارہ چانتے تھے مانتے بھی تھے لیکن یہ عقیدہ ان کا کیا تھا عقیدہ بختہ نہیں تھا سوید ابن عمر سالوات پڑھیں آپ سامنے ایک اور شخصیت ہر سمہ مولا کے لشکر میں سفین جانگ سفین میں بھی تھا جانگ ناہروان میں بھی تھا ظاہرا جانگ جمل میں بھی تھا میشہ امام کے ساتھ رہا لیکن کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آیا اور آشور کے دن آشور کے دن امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مجھے ایک بات یاد آگئی اس لئے آپ کے پاس آئیں وہ بات کیا تھی کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے ایک کربلا سے ہمارا گزر ہوا تو یہاں پہ جب ہم رکے تو امام علی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور آنکھ لگ گئی تو جاگے تو امام کی آنکھوں میں آنسوں تھے اور کہا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا یہاں خون کا دریا ہے اور اس میں میرا حسین اور اس کے ساتھی اس خون کے دریا میں مثلاً غوت ازن ہیں اور پھر بتایا کہ یہاں کچھ عرصے بعد میرے بیٹے کو یہاں پہ شہید کیا جائے گا تو ہر سمہ کہتا ہے مجھے وہ حدیث اور وہ بات یاد آ گئی تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو امام نے کہا ٹھیک ہے پھر آئے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کہا آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا میں صرف یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں اس لشکر سے نکل آیا ہوں امام نے کہا پھر اگر ادھر سے نکل ہوئے تو آپ جلدی سے اتنے دور چلے جاؤ کہ جب میں استغاثہ بلان کروں تو میرے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے کہ اتنے دور چلے جاؤ کہ میرے پھر استغاثہ کی آواز تم تک نہ پہنچے اگر استغاثہ کی آواز پہنچ گئی اور تم نے میری مدد نہ کی تو پھر تو یہ جانتے تھے مانتے تھے لیکن اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی کوفہ میری ان باتوں سے یقیناً واضح ہو گیا ہو گیا کہ کوفہ میں اس وقت شیعہ بہت کم تھے اکثریت ایسی تھی کہ جو چوتھا خلیفہ اور اس قسم کے لوگ تھے اور کمزور الایمان قسم کے لوگ تھے جو اپنی دنیا میں ہیں اور اپنے مفادات کے سامنے جو ہے پھر سر جکا لیا کرتے تھے مولا بھی یہ اکثر شکوا کرتے ہیں ناجو بلاغہ میں بھی عباز کا جی بھی وہ کہا جاتا ہے وہ بھی اسی قسم کے لوگ تھے مولا کہتے ہیں تمہیں سردیوں میں جنگ کے لئے بلاتا ہوں تم کہتے ہیں ابھی سردی ہے گرمی میں حاضر ہوں اپنے دس دیکھ ان کا ایک لے لوں کہ وہ باطل پر ہوتے ہوئے باطل پر ہوتے ہوئے مضبوط ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے کمزور ہو یہ کربلا سے یہ چیزیں لینے والی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فوراً ان چیزوں کو اپنے اوپر ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہم اس وقت کس منزل پر کھڑے ہیں ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو راسخ العقیدہ بنا لیا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب امتحان کی گھڑی آئے تو اس وقت ہم ہر سمہ کی اتنا میدانے کرولاد چھوڑ کے بھاگتے ہوئے نظر نہ آئیں دشمن کے لشکر میں لینا تو ایک بری بات ہے دشمن کا لشکر چھوڑ دے اور پھر حق کا لشکر اس میں شامل نہ ہو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے سالوات پڑھیں سب ملکہ اور اس کے مقابلے میں جو امام کے لشکر میں تھے اگر اہل بیعت میں سے لیں تو یہی راستے میں ایک منزل پہ امام کہتے ہیں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اونگ آگئی اور جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک پر تھا انہا للہ و انہا علیہ راجعون اور جب یہ کلمہ مبارک یہ جملہ آزت علی اکبر علیہ السلام نے سنا تو پوچھا بابا یہ تو موت کے وقت یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کلمہ استرجاع اور آپ اس وقت اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں فرمایا میں نے حاطف یعنی عالم خواب میں مجھے جو آنکھ لگ گئی تو میں نے یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ موت کا راہی ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے تو حضرت علی اکبر نے یقیناً جی ہمیں اور آنے والی دنیا کو بتانے کے لیے یہ سوال کیا کہ اولاسنا علی الحق اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو مولا نے کہا اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو پھر کون حق پر ہوگا کہا پھر جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں موت ہمارے اوپر آن پڑے یا ہم یہ بھی ایک عقیدہ ہے اور وہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں اور وہ باطل ہیں باطل کو چھوڑ آیا ہے باطل کو چھوڑنے کے باوجود حق کے پاس آکے بتا رہا ہے کہ میں نے باطل کو چھوڑ دیا لیکن آپ کبھی ساتھ نہیں تھو یہ دنیا میں جن کی پالیسے ہی ہوتی ہیں یہ اکثاریت ایسے لوگ تھے جو رولے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے ہمارے ہوتے ہیں اکثر ہماری لوگوں کی پالیسی ہوتے رولے میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جو فتنے والا رولہ ہوتا اس میں نہیں پڑھنا چاہیئے کون فی الفتنہ تے کبنی لبون بولا کے جو کلمات اکسار ہیں ناجملاغہ میں پہلا پہلا جو کلمہ اکسار وہ یہی ہے کن فی الفتنہ تک اپنے لبون جب بھی کوئی فتنہ ہو تو اپنے لبون کی طرح ہو جائے اپنے لبون ہونٹنی کو اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو نہ یعنی اس عمر میں ہوتا ہے کہ دودھ بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے اور ادھر سے دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں حاملہ ہو کے مثلا بچہ دے کہ دودھ دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور اتنی اس کی کمر بھی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس کو پر سواری کی جا سکے یعنی کسی قسم کے ظاہری طور پر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے انتظار کرنا چاہیے نہ اس کی کشت کمر مضبوط ہوتی ہے اور نہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مادہ ہے کہ وہ بچہ دے اور پھر آگے اس کا دودھ حاصل کیا جا سکے تو امام فرماتے ہیں فتنوں نہ اس کی طرح ہو جاؤ کہ کوئی بھی فتنہ کرنے والا تم سے استفادہ نہ کر سکے تمہارے کندے پر رکھ کے بندوق نہ چلا سکے لیکن جب حق اور باطل کا مارکہ ہو تو اس کو فتنہ نہیں کہتے یہاں پہ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو وہاں پہ حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے اگر ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے باطل کا بھی ساتھ نہیں دیتے تو پھر ہم ہر سمہ جیسے ہیں عبید اللہ اپنے حرے جوفی جیسے ہوں گے اور اگر ہم خدا نہ خواستہ مثلا کوئی باطل حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ عمر ابن ساتھ کے لشکر کی طرح ہو جائے گا اور اگر کوئی حق کا ساتھ دیتا ہے تو وہ پھر اصحاب حسین ابن علی کی نقش قدم پر ہوتا ہے تو یہ چیزیں اگر ہم کربلا سے نہ لے سکیں تو یہ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ پھر ایسے ہی ہے جیسے کیا کہتے ہیں کہ کونگے کے پاس آ کے بھی پیاسہ انسان پیاسہ واپس چلا جائے یہ وہی صورتحال ہے کہ کونگے کے پاس آ کے بھی انسان پیاسہ چلا جائے تو اس میں کونگے بچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اس پیاسہ واپس جانے والے کا قصور ہے فرش عذاب پہ آ کر بھی انسان اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط نہ بنا سکے کہ جب حق اور باطل کا مارکہ آئے یا جب حق اور باطل کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہونے کی اپنے اندر جرت محسوس نہیں کرتا تو پھر وہ فرش عذاب پہ تو آتا رہا لیکن اس سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکا سلوات پڑھیں صاحب ملکا تو امام کے ساتھ جو آئے تھے خصوصا جو شب عاشور پھر عاشور کے دن تھے وہ سب کے سب راسخ العقیدہ تھے اور ایسا عقیدہ کہ اس میں سے ایک سوید ابن عمر یہ بھی امام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں اور جو پہلا حملہ ہوا تھا تیر وغیرہ برسائے گئے تو اس میں تیس چالیس کے قریب کہتے ہیں امام کے ساتھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اسے جنگ مغلوبہ کہا جاتا ہے وہ تن بہ تن واری جنگ نہیں تھی ظاہران اس میں یہ سوید ابن عمر زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کے بہوش ہو گئے اور سمجھا یہ گیا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں تو یہ بہوش پڑے ہوئے تھے جب ان کو ہوش آیا تو اس وقت ان کے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی تھی وہی تکبیر کی آوازیں اور قد قتل الحسین بیارز کربلا اور وہ آوازیں وہ شور جو خوشی کا تھا وہ خوشی کا شور سن کے ان کی آنکھ کھل گئی ان کو ہوش آ گیا اور جب ان کو ہوش آیا جب ان کو ہوش آیا تو ان کے پاس کوئی اتھیار نہیں تھا کہتے ہیں انہوں نے اپنے وہ دیکھا تو انہیں ایک چاکو اپنے لباس میں ملا اسی چاکو کو لے کر اسی زخمی حالت میں وہ اٹھے اور وہ خوشی کا جو جشن منار ہے تو ان کے اوپر انہیں عملہ کیا اور چند ایک افراد کو فرنار کرنے کے بعد پھر شہید ہو گئے برنا کہہ سکتے تھے بھئی اب تو ہمارے سپاس آلار آقا مولا وہ شہید ہو گئے اب ہم کیا کریں اسی طرح وہی جس طرح آنکھ کھولی تھی پھر دوبارہ آنکھ بان کر کے لیٹے رہتے لیکن وہ راسخ الحقیدہ تھے انہیں پتا تھا شبیہ شور وعدے کیے تھے انہوں نے بلکہ انہیں افسوس تھا اس چیز کا کہ میرے مولا مجھ سے پہلے شہید ہو گئے مگر نا باقی اصحاب سب اسی جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ مولا جیسے یہ ایک اور ان کا ملتا ہے سلوات پڑھیں آپ صاحب ملکہ سعید ابن عبداللہ ہنفی سعید ابن عبداللہ ہنفی یہ اگرچہ تاریخ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس قسم کی تاریخ ہم نے بہت کم سنی ہوگی کہ جو اصحاب اور شہدائے کر بلائیں خاص طور پر میں اصحاب پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں چونکہ اہل بیعت پر سے پھر بعض شخصیات کا ہم ذکر سنتے رہتے ہیں ان کی جان ساری ان کا جوش جذبہ لیکن جو اصحاب تھے یہ سعید ابن عبداللہ ہنفی یہ بھی انہی جان ساروں میں سے اور راسخ العقیدہ امام کے ساتھیوں میں سے تھے جب دن کو جنگ ہو رہی تھی زوال کا وقت تھا تو اس وقت یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے ابی انت و امی یا ابا عبداللہ اے فرزان دزارہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان نفسی لنفس کال فدا میری جان آپ کی جان پہ قربان یہ اس طرح سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان میری جان آپ پہ قربان اور یہ جمعلہ کہنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں یہ ظالم آپ کے بہت قریب آگئے ہیں لیکن میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میری جان میں جان ہے آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اب یہ ساری باتیں اس نے کیوں کی یہ کہتا ہے مجھے محبت ہے میں اپنے رب سے ملوں یعنی میں جان میں شہادت پینے کا عاشق ہوں میں شہید ہونا چاہتا ہوں اپنے خون آپ کے قدموں میں نچاور کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے محبت ہے اس چیز سے کہ میں شہید ہونے سے پہلے یہ جس نماز کا بھی وقت آ گیا ہے یہ نماز آپ کی اقتدام ادا کر یعنی نماز سے محبت کا احضار کر رہے ہیں پہلے جو باتیں کی ہیں ظاہراً وہ مقدمہ تھا اس چیز کا کہ میں کوئی یہ قریب آ گئے ہیں اور جان کا خطرہ ہے اور جان بچانے کے لیے کوئی مورد لے کے تھوڑی دو اور زندہ رہنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگنا چاہتا ہوں اور یہ انہی احب و صلات اس نے کیوں کہا آشور کی زہر کے وقت زوال کے وقت جب اثر تاسوہ نو محرم کی اثر کے وقت دشمن نے حملے کا ارادہ کیا راوی کہتا ہے دشمن کا سپاہیہ وہ کہتا ہے اتنی شدید گرمی تھی نو محرم کو کہ ہم اس گرمی سے بچنے کے لیے نہر فرات میں گسے ہوئے تھے چار ہزار کا نہر فرات میں پہرہ تھا کس کے لیے آل رسول اس کے قریب نہ آنے پائیں اور گرمی کی شدت دشمن بتا رہا ہے کہ اتنی گرمی تھی کہ برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم اس نہر فرات میں گسے ہوئے تھے کہ کوفہ سے عمر ابن سعید کا عبیدلہ ابن زیاد کا قاصد آیا اور اس نے کہا عبیدلہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ جلدی کام تمام کرو یا بیعت اور یا پھر سر تو اس وقت پھر انہوں نے پروگرام بنایا جنگ کے لیے اور حملے کے لیے جب حملے کے لیے بڑے اور امام نے وہ مولت وہ باتیں جو ہوئیں اس میں امام نے کیا کہا تھا امام نے فرمایا تھا اے میرے بھائی ابباس جاؤ اور انہیں جا کر کہو کہ یہ ایک رات ٹھہر جائیں کل تک رکھیں پھر اس کے بعد جو کرنا چاہتے ہیں کریں کیوں ساتھ کہا فَوَلَّهِ خُدَا کی قسم ہوَ يَعْلَمُ خدا جانتا ہے کہ میرا خدا جانتا ہے حسین کو نماز سے محبت ہے حسین کو قرآن کی تلاوت سے محبت ہے حسین کو دعا و مناجات کے ساتھ محبت ہے یہ کل عصرِ عشور کو حسین نے درست دیا اور آج زہرِ عشور کو حسین کا شاگرد اپنے استاد کو یہ درست سنا رہا ہے کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے زوال ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں شہید ہونے سے پہلے یہ آخری نماز آپ کی اقتداء میں اور پھر امام نے کیا دعا دی امام نے فرمایا کہ اللہم اجعل ہو فی المسلین کہ خدا تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے وَالزَّاکِرِين خدا تجھے خدا کی یاد کرنے والوں میں شمار کرے اور پھر یہ اسی سعید ابن عبداللہ حنفی جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز خوف اپنے خاص انداز کے ساتھ شروع ہوئی تو یہ محافظ کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے محافظ کے طور پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی تیر کوئی نیزہ چونکہ مولت مانگی گی نماز کی تو انہوں نے مولت نہیں دی انہوں نے کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے تو بارال جب نماز شروع ہوئی یہ امام کے آگے کھڑا ہے زوہر ابن قیان اور بعض اور اصحاب بھی امام کی نماز ختم ہو گئی ادھر امام کی نماز ختم ہوئی ادھر سعید ابن عبداللہ حنفی گر گئے کیا تاقیب تھی امام کی اور کیا قسمت تھی سعید کی کہ امام جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس کے بعد جو بھی دعا جو بھی ذکر پڑھا جو سے تاقیب سلات کہا جاتا ہے تاقیب نماز تو زہرِ آشورہ آشورہ کے دن نمازِ زہر کی جو فرزندِ زہرہ کی تاقیب تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراں اٹھے اور گئے اور سعید کا سار اپنی گود میں لیا سعید جو غش کے عالم میں تھا مقتل کہتا ہے تیرہ 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 سعید کے بدن میں لگے تھے غش کے عالم میں تھا اور جب امام نے سار گود میں لیا اس حرکت سے اسے وہ غش سے ذرا افاقہ ہوا جیسے ہی آنکھ کھلی اور فرزندِ زہرہ کے چہرے پر نظر پڑی تو جو پہلا پہلا جملہ سعید کے لبوں سے ظاہر ہوا وہ کیا تھا اے فرزندِ زہرہ کیا میں نے حق وفاہ ادا کرتیا اس کو کہتے ہیں راسخ العقیدہ کیسا عقید ہے تیرہ تیر اور تاریخ کہتی وہ زہرہ لوت تیر تھے بلکل یعنی جان برلب ہے جان برلب ہے حالتِ احتضار میں ہے اپنی جان قربان کر چکے کہ ایک تیر بھی اپنے مولا کی طرف آنے نہیں دیا اتنی بڑی قربانی دے کہ کیا کہتے ہیں فرزندِ زہرہ کیا میں نے حق وفاہ ادا کرتیا اور امام نے بھی کتنا خوبصورت جواب دیا کہا نعم انت امامی فی الجنہ اے سعید بے شک تو نے حق وفاہ بھی ادا کیا اور یاد رکھ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک غیر معصوم کے لیے جنت میں معصوم کے ساتھ ہونا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس منزل کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس منزل کا اتنا کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں یعنی اسی مناسبت سے یہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں ان بزرگ کا نام نہیں لیتا چونکہ مناسب نہیں ہے انہوں نے خود البتہ بیان کیا وہ کہتے ہیں یعنی ایک ہمارے گزشتہ تاریخ میں ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جب میں زیارتِ وارثہ اور مختلف یہ زیارات پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے کہ یا لئی تنا کننا یا یا لئی تنی کنتم آکم فاؤز نظیمہ کہ اے شہدائی کربلا ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم بھی یہ منزل حاصل کرتے جب یہ جملہ کہتا تھا میرے دل میں آتا تھا میں ہوتا تھا تو یہ کھینا میں بھی اسی طرح سے کرتا جیسے ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے کہ ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے قربانی دیتے ہیں کہتے ہیں اس طرح سے میرے دل میں آتا کہ وہ امام کے ساتھ تھے چونکہ امام کو دیکھ رہے تھے اس معصوم نورانی ہستی کو دیکھ رہے تھے تو ان کا ساتھ دے رہے تھے تو ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کام کرتے کہتے ہیں ایک دن میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں مجھے آگے کھڑا کیا کہ اگر دشمن نے عملہ کیا تو تم نے دفاع کرنا ہے ڈھال بننا ہے کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا اور کھڑا ہو گیا آج موقع مل گیا اور جب میں کھڑا تھا امام نے نماز شروع کی ادھر سے جب تیر چلا جب تیر میرے طرف آ رہا تھا میں تیار ہو کر کھڑا ہو گیا کہ اس تیر کو میں نے روکنے لیکن جب تیر پاس آیا تو میں سائٹ پہ ہو گیا تیر پیچھے چلا گیا کہتے ہیں میں بڑا میں نے اپنے آپ کو ملامت کی بڑا اپنے آپ کو برا بلا کا یہ کیا کیا ہے تم نے کہا اب جو آئے گا اب میں پیچھے نہیں جانے دوں گا دوسری بار پھر جب تیر آیا پھر سائٹ پہ ہو گیا جب دو تین مرتبہ اس طرح سے ہوا میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھل گئی دوسرے لفظہ میں دکھایا گیا واقعا ایک محفل میں مجلس میں اس طرح سے احساساتی جذباتی گفتگو میں انسان کہہ تو دیتا ہے کہ اگر میں ہوتا تو اس طرح کرتا اور اس طرح کرتا لیکن جب آدمی صحیح میدان میں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا عقیدہ کتنا راسخ ہے سعید ابن عبداللہ حنفی سے ہمیں یہ عقیدہ مانگنا چاہیے یہ وفا یہ محبت یہ جانساری کا جذبہ ان شہداء سے ہمیں ان کی یہ صفات اور خصوصیات مانگنی چاہیے لینی چاہیے خدا کو کہنا چاہیے خدا ہے جس طرح سعید ابن عبداللہ حنفی بھی ہماری طرح کا انسان تھا اس کے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے ہماری طرح کا انسان تھا خدا ہے جو جذبہ تُو نے سعید ابن عبداللہ کو دیا وہ جذبہ تُو ہمیں بھی دے تاکہ جب ہمارے دور کا حسین آئے تو ہم اسی طرح جس طرح سعید ابن عبداللہ حنفی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے ہم بھی آزمائش اگر آئے تو ہم اس میں کامیاب کیسے کیسے اصحاب باوفا تھے تاریخ مورخ لکھنے والے سوچنے والے بولنے والے سب حیران ہیں کربلا کے نمونے کربلا کے جو یہ جانسار ہیں ایسی مثالیں خود جب امام نے کہہ دیا کہ انی لا عالم اصحابا خیرم منکم آپ سے اچھے اصحاب میں نہیں پاتا آپ سے اچھے ساتھی میں نہیں پاتا میں کسی کے ایسے اچھے اور بہترین اصحاب نہیں تھے یہ فرشی ازا ایسے ہی اصحاب تیار کرنے کی درسگاہ ہے یہ فرشی ازا ایسے ہی اہلِ بیت تیار کرنے کی جگہ ہے اگر اس فرشی ازا سے ایسے اصحاب تیار نہ ہوں اس دور کے حسین کے لیے تو پھر یہ فرشی ازا بے مانہ ہو جاتی ہے پھر یہ فرشی ازا وہ مقصد ہم حاصل کرنے میں کامجاب نہیں ہوئے ہر چیز کی قبولیت کی ایک نشانی ہوتی ہے کوئی بھی انسان نیک عمل کرتا ہے جب تک وہ قبول نہ ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز جیسے عمل بھی روایات میں ملتا ہے بعض لوگوں کے موہ پہ مار دی جائے گی نیک عمل ہے نا میراج مومن ہے لیکن اس کی عداب شرائط جو اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے اگر اس کو فیض کو حاصل نہیں کیا جاتا وہ نماز موہ پہ مار دی جائے گی اگر نماز موہ پہ ماری جا سکتی ہے میں بہت ڈر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں یعنی میرا یعنی کسی سے نہیں اپنے آپ سے ڈر کے کہ آیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ازاداری بھی موہ پہ مار دی جائے ممکن ہے نہیں ہے جب قرآن کہہ رہا ہے نا یہ قرآن کے الفاظ ہیں روایات میں بھی آئے نماز بعض کے نمازیوں کے موہ پہ مار دی جائے گی اگر نماز موہ پہ ماری جا سکتی ہے ازاداری بھی تو ممکن ہے موہ پہ ماری جا سکتی ہے کون سی ازاداری ہوگی جو موہ پہ ماری جائے گی وہ ازاداری جس ازاداری سے ہم قصب فیض نہ کر سکے جو ازاداری ہمیں حسینی نہ بنا سکے جو ازاداری ہمیں حبیب ابن مظاہر کا جذبہ نہ سکا سکے جو ازاداری ہمیں مسلم ابن اوسجا نہ بنا سکے مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں جب ان کا وقت آخر آیا زخموں سے چور چور امام سرانے پہنچے حضرت حبیب بھی ساتھ ہیں تو حضرت حبیب اور حضرت مسلم یہ دونوں صحابی رسول ہیں اور دونوں دوست تھے دونوں دوست تھے کٹھے آئے تھے کوفہ سے حضرت حبیب نے حضرت مسلم سے کہا کہ میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کا میمان ہوں تھوڑی دیر بعد میں بھی تم سے آن ملوں گا پھر بھی میں پوچھتا ہوں اگر تمہارے کیا آخری وسیعت ہو مسلم کا بیٹا مسلم کی بیوی وہ بھی موجود تھے کہ تمہارے کیا آخری وسیعت ہو مقتل کہتا ہے کہ مسلم میں بولنے کی سکت نہیں تھی اتنے زخم تھے بولنے کی سکت نہیں تھی آنکھ سے اشارہ کیا فرزاند زہرہ کی طرح یعنی میرے بعد میرے مولا کا خیال لگتا ہے میں تو گیا کیسا جذبہ ہے خود قربان ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی فکر اپنے آقا کی ہے میرے بعد میرے آقا کا خیال لگتا ہے مقتل کہتا ہے کہ امام بہت سارے اصحاب شہید ہو جوکے تھے ابھی بنی آشن کی باری نہیں آئی تھی امام بیٹھے ہو تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھا خیام سے یعنی خواتین کے خیام تو ادھر سے ایک بچہ نکلائے جس کی کمر کے ساتھ تلوار بندی ہی اور وہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی ہے یعنی تلوار بڑی تھی چھوٹا بچہ امام نے غازی کو کہا اس کو رکو پکڑو اسے کون ہے کیوں جا رہے بعض مقادل کے میں ہیں کہ وہ جب اس بچے کو لایا گیا پتہ چلا وہ مسلم کا بیٹا تھا مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا تھا میں مسلم بزرگ بڑا اس کا جذبہ دکھایا ابھی اس کے بچے کو دیکھئے بالک نہیں تھا یہ اس کو بلایا پتہ چلا مسلم کا بیٹا ہے امام نے کہا کہ تمہارے گھر سے قربانی ہو گئی تمہارے بابا قربان ہو گئی اب تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا بنو وہ بچہ کیا کہتا ہے کہتا ہے مولا جس بیوہ ماں کا سہارا بننے کا کہہ رہے ہیں اسی ماں نے تیار کر کے بھیج رہی ہے دنیا ایسی ماںیں کہاں سے لائے گی ماں بچے کو موت کے لئے تیار کر کے بھیج رہی ہے جناب رباب اگر بچے کو تیار کر کے موت کے لئے بھیجتی ہیں تو امام کی بیوی ہیں اگرچہ یہ بھی بہت بڑا جذبہ ہے لیکن امام کی بیوی ہیں ہمارا سلام ہو مسلم کی بیوہ پر کہاں اسی ماں نے تیار کر کے بھیج جائے جب یہ سنا تو پھر امام نہ روک سکے اس بچے کو اور کیا کمال معرفت ہے اس بچے کی میں بہت سارے ان شہدہ کے رجز پڑے ہیں دیکھی ہیں رجز جو میدان میں جا کے پڑتے تھے اپنے اپنے ذوق کی بات ہے ہر ایک کا اپنی ایک معرفت تھی اور ایک عظمت ہے لیکن مجھے جو معرفت اور عشق اس بچے کے رجز میں نظر آیا یعنی میری سمجھ کے مطابق وہ کسی اور کے اس میں نہیں آیا اتنا خوبصورت رجز اس بچے کا جب یہ میدان میں گیا طریقہ کار ہی ہوتا تھا جو میدان میں جاتا تھا وہ اپنے خاندان کا آبا و اجداد کا تعرف کرواتا تھا پھر اس کے بعد اپنا حدف مقصد بتاتا تھا اور پھر جنگ کرتا تھا لیکن یہ جب بچہ میدان میں گیا تو یہ کیا کیا رہا تھا امیری حسین نعم الامیر نہ باپ کا نام لیا نہ اپنا نام لیا نہ خاندان کا نام لیا کہا میرا امیر میرا بادشاہ میرا آقا حسین ہے اور میرا آقا حسین دنیا کا سب سے بہترین آقا ہے امیری حسین نعم الامیر سمرت و فواد البشیر النظیر جو خدا کے رسول کے دل کا چین ہے جو علی اور فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے اپنا ذکر بھی نہیں کیا میں کون ہوں کس کا بیٹا ہوں کس خاندان سے ہوں کس قبیلے سے ہوں جو کہا اپنے مولا حسین کے بارے میں کہا بڑے تو بڑے بچے بھی راسخ و لکیدہ تھے اور یہ مرہوم زیشان عدر جوادی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ پوری تاریخ کربلا آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے بعد کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے واپس کربلا کربلا سے واپس مدینہ ایک بچے کی زبان سے بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ مثلا مامو چچا بابا بیعت کر لیتے ہمیں آئے نہ دیکھنا پڑتا قربانی کے وقت جو اچانک میدان جنگ میں قربانی ہوتی وہ ایک قربانی ہوتی ہے اور جو دن میں سو سو بار شہید ہونا پڑے قتل ہونا پڑے یہ جو اثرات ہیں یہ تو دن میں نہ جانے کتنی بار زبا ہوتے تھے لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے بھی نہیں کہا کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا کیسا عقیدہ تھا ان کا بچے خواتین مائد جس کو دیکھے ایک سے بڑھ کر ایک اور پھر زینب آلیہ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ دیکھنے میں تو عورت ہے زینب لیکن جو کچھ انہیں سہا اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ایک صبر و استقامت کا پہاڑ ہے زینب اٹھارہ سے زیادہ بھائی بھانجے بیٹے ان کے لاشے ان کے قاتل وہ بھی ساتھ ہیں کتنا سخت امتحان ہے علی کی بیٹی کا مدینہ سے جب روانہ ہوئے تو بعض علماء پڑھتے ہیں اور بڑا خوبصورت وہ معاظنہ کرتے ہیں ان سارے مسائد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بہن اور بھائی کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوا توجہ کیجئے کہ بہن اور بھائی کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوا ہے تاریخ میں نہیں یعنی ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ خاموش معاہدہ کیا تھا وہ خاموش معاہدہ یہ تھا کہ بہن نے بھائی سے کہا کہ بھائیہ اگر تو مدینہ چھوڑے گا تو زینب بھی تیرے ساتھ مدینہ چھوڑ دے گی اگر تو نانا رسول کا مزار چھوڑے گا زینب بھی مزار چھوڑ دے گی اگر تو ماں کی لہت کو الویدہ کرے گا زینب بھی ماں کی لہت کو الویدہ کرے گی اگر تو بھائی حسن کی طربت کو آخری سلام کرے گا تو بہن بھی بھائی حسن کی طربت کو آخری سلام کر کے چلی جائے گی تو مکہ میں ڈیرہ لگائے گا زینب تیرے ساتھ ہوگی تو حج کیے بغیر مکہ چھوڑے گا زینب بھی تیرے ساتھ مکہ چھوڑ دے گا تو عراق کے سہراؤں میں سرگردان ہوگا زینب تیرے ساتھ ہوگی تو دو محرم کو کربلا میں جا کے خیمے لگائے گا زینب کا خیمہ بھی تیرے خیمے کے ساتھ ہوگا ساتھ محرم کو پانی تجھ پر بند ہوگا زینب پر بھی پانی بند دس محرم کو اگر تو اپنے بھائیوں کو قربان کرے گا تو زینب بھی بھائیوں کو قربان کرے گی تو تیرے بھتیجے قربان ہوں گے زینب کے بھتیجے بھی قربان ہوں گے تیرے بھانجے قربان ہوں گے زینب کے بھانجے بھی قربان ہوں گے تیرے اکبر و اسکر قربان ہوں گے تو زینب بھی آن و محمد کو قربان کر دے گی اے حسین اگر تو سر دے گا تو زینب چادر اور عزیزو یہی نہیں اب جو چیز ارز کرنے جا رہا ہوں آپ پورا مقتل اٹھا کے دیکھ لیجئے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے دوبارہ کربلا اور کربلا سے مدینہ یہ سارا سفر اٹھا کے دیکھ لیجئے زینب کبھی آپ کو حسین کا مرسیہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گی کبھی ابباس کا نوہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گی کبھی اکبر کا ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گی کبھی قاسم اور اسغر کو یاد کرتی ہوئی نظر آئیں گی اگر یاد نہیں کریں گی تو آن و محمد کو یاد نہیں کریں گی جہاں پہ بھی مرسیہ پڑا جہاں پہ بھی نوہ پڑا دوسروں کا پڑا آن و محمد کا نہ پڑا کوفہ کا دربار بازار گلیاں قید خانے شام جب رہائی ملی اور بی بی نے یہ شرط رکھی کہ ہم چند دن یہاں ازاداری کریں گے وہاں جو ازاداری ہوئی وہاں پہ بھی سب شہدہ کا ذکر ملتا ہے لیکن آن و محمد کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا میں کہوں گا ہے میری آقا ذاتی آپ بہن بھی ہیں آپ خالہ بھی ہیں آپ پھپی بھی ہیں لیکن آخر ماں بھی تو ہیں آپ کی ممتہ کو کیا ہوا عزید و عجب نہیں میری آقا ذاتی جواب دیں اگر اس سارے سفر میں میں اپنے آن و محمد کو یاد کروں گی تو اسگر اسگر کی ماں کو کون دل آسا دے گا بیوہ حسن کا سہارا کون بنے گا عزیزو یہ ماں کی ممتہ کا بند کب ٹوٹا جب یہ لٹا ہوا کافلہ جب مدینہ پہنچا تو بی بی آئیں پہلے اپنے نانا کے مزار پر نانا کو پرسا دیا اپنی ماں کو پرسا دیا بھئیہ حسن کو پرسا دیا اور یہ ساری امانتیں جب اپنے اپنے گھروں میں پہنچا چکیں تب آئیں زینب اس مقام پر جہاں حضرت عبداللہ ابن جعفر کا گھر تھا دروازہ کھلا سہن سے گزری پہنچیں اس کمرے میں جس کمرے میں دو چھوٹے چھوٹے مسلح بچے ہوئے تھے جیسے ہی مسلح پہ نظر پڑی آواز دیوا محمدہ واہ اونا اے میرے بچوں اے میرے جگر کے ٹکڑوں تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے مسلح پہنچنا چھوٹے اے میرے جگر کے ٹکڑوں السلام علیٰ حسین وعلا علی بن حسین وعلا اولاد وعلا اصحاب میرے اللہ تجھو واسطہ تیری صفات جمال و کمال کا ہماری یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرماؤ توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ گناہوں سے بچنے و نفرت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامجاب فرماؤ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤ اخلاص سے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماؤ احسن انداز کے ساتھ ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماؤ اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں اور معرفتوں سے ہمارے قلوب کو منورتر فرماؤ دنیا میں ان کی بار بار زیارت برزخ و آخرت میں ان کی شفاعت سے باہرمند فرماؤ ہمارے مرہومین والدین ذویل حقوق اساتذہ سب کے گناہوں کی مغفرت فرماؤ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرماؤ حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرماؤ ملتمسین دعا کی دعاوں کو قبول فرماؤ حاضرین کی دعاوں کو قبول فرماؤ بے روزگاروں کو روزگار وافر عطا فرماؤ ہم سب کو رزق حلال وافر بابرکت عطا فرماؤ بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرماؤ جن کو اولاد دیئے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت اہل بیت علیہ السلام کا خوبدار پیروکار عزدار بننے کی توفیق عطا فرماؤ اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کی خدمت کرنے والوں کی نصرت فرماؤ اسلام و مسلمین اور ملک عزیز کے دشمنوں کو نیست و نابود فرماؤ علماء حق کا سایہ قائم و دائم فرماؤ مومنین مومنات عزداران سید الشہداء علیہ السلام بشمول حاضرین